السلام علیکم ایوریوان کیسے ہیں آپ سب لوگ ایٹس می سمیر رمیز آج آپ لوگ کے لئے میں بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آگئی ہوں تی وی پینٹ سٹک کے بارے میں سب بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ بھائی مارکٹ میں بھیجتر کوپیز اس کی آگئی ہیں ہم کیسے گریدیں کیسے پہچانیں کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دونوں کا فرق بھی بتانے والی ہوں اور یہ بھی بتانے والی ہوں تو یہ تمام باتیں آج کیسے ویڈیو میں ہونے والی ہیں اور جو لوگ چھوڑے والرز رن کر رہے ہیں افورٹ نہیں کر سکتے مہنگے پروڈکس کیا ان کے لئے یہ ویڈیو امپورٹنٹ ہے بلکل بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ نے تو یہ ویڈیو بلکل بھی مس نہیں کرنی اور جو افورٹ کر سکتے ہیں اوریجنل کی طرف جائیں لیکن می بھی وہ بھی اس پروڈکٹ کے لئے جاننا چاہیں گے تو جی اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے کہیں سے سکپ نہیں کرنا کیونکہ ایسے پوائنٹس ایسی انفرمیشن میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی ہوں جو کہ پروفیشنلز اور پروفیشنل اکیڈیمیز اور جگہوں پر یوز ہو رہی ہیں استعمال کی جارہے ہیں اسے فائدہ اٹھایا جارہا ہے تو بھئی لائک اور شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے بلکل نہیں بھولنا ویڈیو آپ لوگوں کے لئے میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں میں نے اس کا فیک شیڈ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے اور اس کا اوریجنل بھی ساتھ رکھا ہوا ہے اچھا جی فیک اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ماسٹر کوپی ہے اور جو ہے یہ ایک اس کی قولٹی یا اس کی جو بھی پیکجنگ ہے اس کے بارے میں بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتی جارہی ہوں کہ کیا ڈیفرنس آ رہا ہے ان دونوں پروڈکس کے ڈیفرنس بیٹوینڈ اچھا میں نے جو ہے 1W & 3W شیڈ یوز کیا ہوا ہے تو میں اس کی جارہ آپ کو دکھاتی ہوں اور ساتھ میں جو میں نے اوریجنل پروڈکٹ رکھا ہے وہ 1W & 3W ہے ہم دونوں میں ڈیفرنس چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس دو سیم پروڈکس بھی موجود ہیں 3W & 3W اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اوریجنل اور فیک میں ڈیفرنس بہت زیادہ مارکٹ کے اندر پایا جا رہا ہے مطلب کہ ہر طرح کا پروڈکٹ موجود ہے ہر طرح کا میرنس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک کاپی نہیں کئی ساری کاپیز مارکٹ میں موجود ہیں تو جی پہلے میں اوریجنل آپ کو کھول کر دکھا رہی ہوں اوریجنل اس طرح کی جار ہے اور اس پر بھی بارکوٹ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ لیبل دیا ہوا ہے اور سیم ٹو سیم ماسٹر کاپی اس میں بھی سیم چیز دیوے ہم اگر سائز کی بات کریں تو سائز میں مجھے کوئی ڈیفرنس فائنڈ آٹ نہیں کر سکی میں کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آیا نہ ہی مجھے کیپ سائز میں کوئی خاص ڈیفرنس نظر آیا نہ ہی مجھے اس کے پرنٹنگ میں نظر آیا ادروائز جب میں اوریجنل کی رینج میں جاتی ہوں بس یہ اگر دیکھیں آپ اس کے فرنڈ کا جو ہول ہے وہ جو اوریجنل ہے اس کا بہت چھوٹا سا ہے اور فیک کا تھوڑا سا ڈیپ ہے بس یہ ایک معمولی سا ہے لیکن جب میں نے آٹلیٹ پر سرچ کیا تو ہر ایک سٹک کے اندر دوسری سٹک سے تھوڑا سا ڈیفرنس پایا جا رہا تھا لیکن وہ اس کا اوریجنل آٹلیٹ تھا تو ہاو کن آئی ڈیفرنشیٹ بیٹوین بہت آف دیم سو یہ میرے لیے تھوڑا سا ڈیفکل تھا اب میں اسے اوپن کر کے آپ کو شو کر رہی ہوں اچھا جی میرے ہاتھ میں 3W اور جو ہے آئیوری دونوں موجود ہیں یہ آپ دیکھ لو یہ شیئر 3W ہے میرے پاس اور یہ ہے ماسٹر کاپی اور یہ ہمارے پاس آئیوری ہے جو کہ اوریجنل ہے اچھا جی جب اب ہم اس کو کیپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو دونوں کو سیم ہی پاتے ہیں ہمیں جو اس کا فیزیکل اپیرنس نظر آرہا ہے وہ بلکل سیم نظر آرہا ہے کیونکہ ٹی وی پینڈ سٹک کی اوریجنل کی قولیٹی یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس پر آئیوری کے ڈروپس نظر آتے ہیں تو ان دونوں میں ہی سیم ویسے ہی موجود تھے ایوین میں آپ کو آگے اپلائے کر کے پھر شو کر رہی ہوں تو ویڈیو کو آپ نے جو ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ سمجھ سکو کہ آپ کیا آپ ماسٹر کاپی بھی اس کر سکتے ہو کیا آپ نے بلکل یوز نہیں کرنی یہ سب چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گے تو مجھے جو جار ہے اس کی پیکیجنگ کے اندر کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا تو جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تھوڑا سا اس کو جانچنے میں پھنس سکتے ہو مارکٹ کے اندر تھوڑا سا آپ گھبرا سکتے ہو اس چیز کو پہچاننے میں اچھا اب میں یہ دکھا رہی ہوں آپ کو ون ڈبلیو یہ دونوں ون ڈبلیو میں آپ کو سیم دکھاؤں گی تاکہ آپ آرام سے ڈیفرنٹ شیٹ کر سکو اچھا بات یہ آتی ہے اگر ماسٹر کوپی فیک یا جو بھی کوپی پروڈکٹ کی بات کرو تو شیڈ کے اندر ایک فرق خاص ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ شیڈ کے اندر جو ایک سپیشل خوبصورتی ہوتی ہے وہ نہیں پائی جاتی ہوتی اب آپ دیکھو ایک ڈارک سا ون ڈبلیو وہ اوریجنل ہے جبکہ میرے پاس جو دوسرے سائٹ پر موجود تھا جو تھوڑا لائٹ وائٹ وائٹ لگ رہا ہے ون ڈبلیو وہ ہے ہمارا کوپی پروڈکٹ یہ بھی ون ڈبلیو ہے اور دوسرا بھی ون ڈبلیو جبکہ یہ کوپی ہے اب میں کوپی کو اپلائے کر کے اپنے ہاتھ پر بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کیا اپلیکیشن کے اندر یہ کوئی خاص فرق شو کر رہا ہے یا اپلیکیشن میں بھی کوئی فرق نہیں یہ ہم نے لگایا ہے اپنا کوپی ٹھیک ہے یہ میں نے ون ڈبلیو شیڈ لگایا ہے جو کہ ہمارا ماسٹر کوپی یا کوپی کہلا دیں آپ کیونکہ اس کی جو پرائزز ہیں اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے اب جو بات آگئے ہے اوریجنل کی اوریجنل بھی میں ساتھ ہی اپنے ہینڈ پر یہاں پر اپلائے کروں تاکہ آپ دونوں کو ایزیلی جو ہے وہ ریکنیز کر سکو ان میں فرق میں پہچاند رکھو اچھا کیونکہ اوپر دونوں لگائیں اذا جو لگانے کے بعد دونوں کا شیڈ ہمیں سیم ہی نظر آرہا ہے بہت زیادہ فرق مجھے بالکل نظر نہیں آیا کیونکہ بظاہر میں جو دیکھ پا رہی تھی تو وہ مجھے سیم لگا اب ہم نے دونوں پروڈکٹ کو اپلائے کر دیا ہے تو مجھے دونوں کی ٹرانسپیرنسی سیم لگی کوریج سیم لگی تھوڑی اب ہم جو ہے یہ دیکھیں گے کہ اس کی لاسٹنگ کیسی ہے یہ کور کتنا کر پا رہا ہے اس کے لئے میں نے اپنا ویٹ سپنج لے لیا ہے اور اس سے میں اس کو ڈیپ ڈیپ کر کے جو ہے ہلکہ ہلکہ کر کے بلینڈ کروں گی مکس کروں گی رگڑنا نہیں ہے پریشر زیادہ نہیں لگانا اسے میں اسی طرح سے اسی میتھرڈ سے جو ہے بلینڈ کر رہی ہوں اور دونوں سائٹس کو میں نے ویسے ہی بلینڈ کرنا ہے لیکن آپ لوگوں نے اپنے پریشر کو سلو رکھنا ہے میں بہت سے پوائنٹس آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں ایسے بتاتی ہوں کہ اگر آپ اس کو واقعی فالو کریں گے تو آپ کو میک اپ میں ایشوز آئیں گے ہی نہیں کافی لوگ ویڈیوز دیکھنے کے باوجود بھی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے ویسے ریزرز نہیں آتے ان کے تو آپ لوگ میرے پوائنٹس کو ضرور پک کیا کیجئے اب میں نے کیا کیا دونوں کو بلینڈ کر لیا ہے دونوں کی کوریج مجھے بظاہر بلکل سیم نظر آ رہی تھی لیکن جو میں نے کاپی پروڈکٹ کی اس کیا ہے اس جگہ مجھے لگ رہا تھا کہ کریز کے اندر پروڈکٹ چلا گیا ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں میری کریز لائن زیادہ ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو جی اب میں آپ کو ایک ریالیٹی بھی بتاؤں کہ میں جو ہے چلیں ویڈیو کے آگے ہم آخری میں بتاتے ہیں آپ کو اس بارے میں بھی اب میں نے کیا کرنا ہے کامپیکٹ پاوڈر سے جو ہے اس کو کور کرنا ہے تاکہ میری جو بیس ہے وہ میٹ فینش ہو جائے کیونکہ یہ ایک آئیل بیس پروڈکٹ ہے اور سمر ہے سمر میں آپ نے لوس پاوڈر بلکل نہیں چھوڑنا ہے اور ضرور اپلائے کرنا ہے پھر آپ ورنہ سویٹنگ کا ایشوز آئیں گے آپ کو بہت سار ایشوز آئیں گے تو اس کے لئے آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی پاوڈر پروڈکٹ لگانا ہے اینڈ میں میں یہاں کامپیکٹ لگا رہی ہوں میڈورا کا آپ اکارڈنگ ٹو شیڈ ہی اکارڈنگ ٹو شیڈ ہی شیڈ یوز کریں اس کے لئے لوس پاوڈر بھی آپ نے یوز کرنا ہے تو دونوں اپشن ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اپلائے کریں یہ ہم نے لگا دینا اس کے بعد بہت اچھی کوریج ہو گئی تھی it was enough اور بہت سے بولرز میں یہیں دکھ جو ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ سے رسفائے نہیں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمیں فل کفریج چاہیے تو پھر آگے اس کا پروسیجر اور ہے وہ ہم ویڈیو میں دکھا رہے ہیں آپ کو اب میں نے کیا کیا ہے آپ کو کلوز کر کے دکھایا ہے کہ آپ دیکھو اس طرح سے ایک ڈیفرنس ہے سینٹر میں ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہاں سے فرق پتا چل رہا ہے وہاں پروڈکٹ نہیں لگاوا نیکسٹ میں کیا کروں گی اس کے اوپر فکسنگ سپری کروں گی تاکہ میرا پروڈکٹ مزید لانگ لاسٹنگ ہو جائے سپر سٹے دے اور ایک شائن پروڈیوز کرے اس کے لئے میں نے کس بیوٹی کا فکسنگ سپری یوز کیا ہے جو کہ بہت ہی ریزنے بل بھی ہے لیکن اس کا ورگ اچھا ہے تو جی سپری کرنے کے بعد میں نے کیا کیا ہے اس پنج سے اس کو پھر سے ہلکا ہلکا سا بلینڈ کیا ہے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کیا میرا پروڈکٹ واپس آتا ہے اس پنج پہ یا میرا پروڈکٹ میری سکن کے ساتھ اچھے سے ایڈجسٹ ہو چکا ہے تو بھئی میرا پروڈکٹ سکن کے ساتھ ایڈجسٹ کر چکا تھا اور دونوں ہی سیم ریزرلٹس دے رہے تھے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ دونوں کے ریزرلٹس آلموسٹ آلموسٹ سیم آ رہے تھے آیا یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کا سٹے بھی سیم ہے یا کچھ دیر بعد میری کاپی پروڈکٹ مجھے دھوکہ دے دینے والی ہے اوکے جی سپنج پہ کوئی پروڈکٹ نہیں آیا تھا وہی پرانا پروڈکٹ لگا تھا جب ہم سٹارٹ پہ بلینڈ کر رہے تھے تو یہ جی یہ تھی اس کی کچھ اچھی سی کوالٹی نیکسٹ آپ اس کو فل کوریج بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کچھ ملٹیپل فاؤنڈیشنز آپ کی وینیٹی میں ہونے چاہیے ڈیفرنٹ شیئرز آپ کے پاس کچھ ہونے چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنی بیس کو فل کوریج کر سکتے ہو برائیڈل بنا سکتے ہو پارٹی میں کوور بیس بنا سکتے ہو تو جی میں یہاں پہ بین کی یوز کروں گی بہت سی بیس سٹرائے کرتی ہوں کیونکہ ہر کمپنی اپنا اچھا کام کر رہی ہے ضروری نہیں کوئی ایک ہی بیس اوپر اچھی ہے تو یہاں پر میرے پاس ایمیلی بھی ہے بی این بھی ہے میسٹروز بھی ہے میڈورا بھی ہے اور بھی ڈیفرنٹ ٹرائے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے میں اس کی کبریج کر کے بھی آپ لوگ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو بی این کی فاؤنڈیشن مجھے اس وقت میٹ لگ رہی ہے سمر میں آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ آئیل بیس پروڈک یوز کر رہے ہو یا آپ ڈرائے پروڈک یوز کر رہے ہو ایوین آپ کو سکن کو بھی جج کرنا ضروری ہے یہ سب چیزیں بھی ہم ڈیفرنٹ ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں آپ لوگ ضرور دیکھا کیجئے تو اب میں جو ہی فاؤنڈیشن لگا کر اسی میتھرڈ کے ساتھ کہ ہم نے پیلی سٹک لگائی پاوڈر دن فکسن سپری اور اب میں فاؤنڈیشن لگا کر اس کو اس کی طرح سے اپنے ویڈ سپنج سے ہی بلینڈ کروں گی اور میں ویڈ سپنج یوز کرتی ہوں چاہے وہ بیوٹی بلینڈر ہو چاہے وہ سپنج ہو میں اس کو جو ہے ویڈ کرتی ہوں اوکے جی بلینڈ کر دیجئے اچھا ایک اور چیز دسکس کر رہی تھی میں آپ سے کہ ہاں بھئی کیا ریزرٹ نکلا ہمارا کیا کیا ڈیفرنس پایا میں آپ کو سیریسلی بتاؤں کہ میں نے یہ کابی پروڈکٹ بیشتر کلائنٹس پر استعمال کی اور مجھے بہت امیزنگ ریزرٹس ملے ایوین اس کی بلینڈنگ مجھے بہت آسانی سے ہو جاتی ہے لیکن میں پھر بھی پریفر کرتی ہوں ہمیشہ اوریجنل کیونکہ کبھی بھی کوئی چیز بھی دھوکہ دے سکتی ہے کوپی آپ کو کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے اچھا اوریجنل کے ساتھ ہی جائیے اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ افورٹ نہیں کر سکتے ان کو میں یہ کہوں گی کہ آپ اس کو ٹرائے کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام چل جائے چھوٹے سالونز کے اندر جو بہت ہی کم رینج کے اندر کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا کام چل جائے اور انہیں کریلون کے جو پروڈکس ہیں وہ کافی کوشلی ہوتے جا رہے ہیں تو اگر انہیں اسی سے فائدہ میری اس ویڈیو سے ہو سکتا ہے تو اگر آپ انسٹرگرام پر مجھے انبوکس کر دیجئے تو وہاں پر میں آپ کو ڈیٹیلز سینڈ کر دوں گی کہ آپ یہ کہ بھائی کر سکتے ہیں اب جو ہے فاؤنڈیشن کو بلینڈ کرنے کے بعد میں نے پھر سے اپنا کام پاوڈر پر لگا لیا پر لگا سکتے ہیں اب میری فاؤنڈیشن بہت خوبصورت ہو چکی تھی دین اینڈ میں فکس سپری کرنا بلکل بھی نہیں بھول کرنا اور یہ تمام جو چیزیں میں ساتھ ساتھ دکھاتی جا رہی ہوں آپ لگوں کے ہیلپ کے لئے ایک ویڈیو میں جتنی ناللیج آپ لگوں کو دی جا سکتی دے دی جائے بہت ہے میں ہاتھ لگا کہ آپ کو اچھے سی دکھا کہ میرا کوئی پروڈک نہیں ہٹ رہی جب میں اپنے ویڈیو ایڈیو کر رہی تب بھی میرے ہاتھ پر پروڈک لگا رہا تھا اچھے سی جو اچھے آرہا تھا بلینڈنگ میں بیوٹی کبھی یوز کر سکتے میک کبھی یوز کر سکتے اور میڈورہ میں دو پاورڈر آتے لوس اور کمپیکٹ تو یہ دونوں ہی آپ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کر بلکل نہیں بھولیے کوئی سجیشن ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور ڈال دیجئے اور نیکس ویڈیو کے لئے کوئی چیز چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ